پانی کا وزن پانی جمع ہونے کی وجہ دل یا گردوں کی بماری بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تار یہ وقت ہوتی ہے اور طرز زندگی میں تبدیلی لانے سے خود ہی حتم ہو جاتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جسم سے پانی کے وزن کو کم کرنے کے طریقے سب سے پہلے بات کریں کہ نمک کا استعمال کم کریں جسم سے زائد پانی کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں کیونکہ زیادہ نمک کھانے سے جسم میں پانی بھی زیادہ مقدار میں جمع ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کو صحیح طرح کام کرنے کے لیے نمک اور پانی کا توازن بحال رکھنا پڑتا ہے اس لیے جسم میں جتنا نمک جاتا ہے اتنا ہی پانی جمع ہوتا جاتا ہے یوں تو عام نمک میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ستر فیصہ سوڈیم بنی بنائی چیزوں جیسے پنیر، ڈبر روٹی، فروزن کھانوں، گوشت، سوپ مکس اور سنیکس سے حاصل ہوتا ہے قدردی غزاؤں جیسے سبزیاں، میووں اور بیجوں میں سوڈیم کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ کیلہ، آوکادو اور پتوں والی سبزیاں جسم میں سوڈیم کی مقدار کو کم کرتی ہیں اب بات کریں گے زیادہ پانی پینے زیادہ پانی پینے سے بھی جسم میں پانی کا وزن کم ہوتا ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے جسم اپنے اندر پانی کو روکے رکھتا ہے پانی پینے سے گردوں کی کارکرتگی بہتر ہوتی ہے اور جسم کا زائد پانی اور سوڈیم ہارج ہونے میں مدد ملتی ہے بڑوں کو روزانہ دو لٹر پانی پینا چاہیے میٹھے مشروبات کی جگہ ساتھے پانی کا استعمال پانی کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے اب بات کریں گے کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال کم کریں کاربو ہائیڈریٹس بھی جسم میں زائد پانی جمع ہونے کی وجہ بنتے ہیں کیونکہ جب جسم کاربس سے حاصل ہونے والی انرجی کو پوری طرح استعمال نہیں کرتا تو یہ انرجی گلائیکوجن مالیکیولز کے طور پر جمع ہو جاتی ہے اور ہر ایک گرام گلائیکوجن کے ساتھ تین گرام پانی شامل ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کو کم کرنے سے گلائیکوجن بھی کم ہوگا اور اس طرح جسم سے پانی کا وزم بھی کم ہو جائے گا روٹی، چاول اور پاستہ میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اگر ان غزاؤں کی جگہ پروٹین والی غزائیں جیسے کم چکنائی والا گوشت انڈے، سویا بین سے بنی چیزیں جسم سے پانی کے وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اب بات کریں گے سپلیمنٹس ویٹامین بی سکس اور مگنیشیم اوکسائٹس جسم میں زائد پانی جمع ہونے سے روک سکتی ہے یہ سپلیمنٹ گردوں کی کارکردگی کو بڑھا کر جسم سے زائد پانی اور سوڈیم کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ کو پھولنے، ٹانگوں کی سوجن اور بریسٹ میں درد کو بھی کم کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ یہ سپلیمنٹ ڈاکٹر سے پوچھ کر لیے جائیں کیونکہ دوسری دعاوں کے ساتھ ان کا استعمال مزرح صحت بھی ہو سکتا ہے اب بات کریں گے ورزش کی ورزش جسم سے زائد پانی کو پسینے کے ذریعے خارج کرتی ہے اس طرح ورزش کے بعد جسم سے پانی کا وزن فوری طور پر کم ہوتا ہے ورزش درانے ہون کو بڑھاتی ہے جس سے پورے جسم حاصل طور پر پیروں اور ٹانگوں میں جمع ہونے والے پولائٹ کو بننے سے روکتا ہے اس کے علاوہ ورزش جسم میں گلائکوجین کو بھی جلاتی ہے جس سے پانی کا وزن کم ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ورزش کرنے کے بعد پانی ضرور پیا جائے آخر میں بات کریں گے پشاپ آور گولیاں ڈاکٹر کی تجویز کرتا پشاپ آور گولیاں جسم سے زائد پانی کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں یہ دعائیں کھانے سے پشاپ بار بار آتا ہے اور اس طرح جسم کا زائد پانی اور سوڈیم ہارج ہو جاتا ہے پشاپ آور گولیاں لمبے عرصے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی ہیں یہ دعائیں ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیئے تاکہ جسم میں پانی اور مدنیات کی کمی سے بچا جا سکے